بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کے سارے بچوں کو میرے اور آپ سب کے بچوں کو سیزن کی اسلام تیتا فرما دے اچھا انسان اچھا مسلمان بنا دے دن پر چلنے والا بنا دے دن سکھنے اور سکھانے والا بنا دے اللہ پاک جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے جو مریض ہے ان کو شفا دے دے اللہ پاک اس دنیا میں جو کوئی بھی جہاں جہاں پرشان ہے اللہ پاک ان سب کی تمام پرشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک دنیا کے تمام انسانوں تمام مسلمانوں کی فاضل کر دے میرے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیق کر دے آمین سمامی یارب العالمین آج میرا روزہ ہے اور چوچا تھا کہ بناؤں گی یہ لوگیا کی دال لیکن بنانی چنے اور ساتھ لیں الحمدللہ تو آج بہت سارا کام ہے تو انشاءاللہ وہ سوٹ اوٹ کرنا ہے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں رمضان کی ماشاءاللہ الحمدللہ میں لگا رہی ہوں پالک اور دھنیا مجھے ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ گھر کا دھنیا اور پالک ہو تو ابھی لگا رہی ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ جب تک روزے سٹارٹ ہوں گے پالک اور دھنیا نکل آئیں گے انشاءاللہ تو تیاریاں شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ اور ابھی گھرمیاں بھی سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی تو اس کے لئے میں نے لگانے ہیں میں نے پلانٹس سبزی گھرہ لگانی ہے انشاءاللہ اور یہاں پر میں یہ دیکھیں یہ کیا ہی تھی یہ پیچ تو خیر یہ سارے تو نہیں لگاؤں گی جب پروپر گھرمی شروع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ لگاؤں گی فلحال میں صرف اور صرف پالک اور دھنیا ہی لگاؤں گی تو بڑا اچھا لگتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم لوگ کوئی چیز لگاتے ہیں تو پھر اس کا جو پھل ملتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ تو یہ ابھی لگا رہی ہوں یہاں پر میں پالک لگا رہی ہوں اور اس کے بعد لگاؤں گی دھنیا اور یہ جو دیکھ رہے ہیں پلانٹس کا جو میں یہ لے کے آئی ہوں لگانے کے لئے یہ میں نے کہاں سے لیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں آرہا میرے خیال میں بلکسن سے لیا تھا یا میں نے ون پونٹ شوف سے لیا تھا لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ ایک کی پانچ پونٹ ہے تو مجھے بیان نہیں آرہی کہاں سے لیا تھا میں نے یہ تو یہ انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ اگر یہ اس میں نکل آتی ہے پالک اور دنیا تو ابھی جو ہے یہ مٹی ہے مٹی اور خاد مکس ہے شاید تو مٹی میں جو چیز لگتی ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے لگتی ہے خاد بہت ہوتی ہے وہ نرم سی اور بہت ہلکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس دفعہ نا مٹی سٹرونگ ہو تھوڑی سی تو وہ ہی لوں گی اور اس سے یہ ہوکا کے چیز جو ہے وہ اچھے نکلتی ہے اور یہ یہاں پر میں دنیا لکا رہی ہوں دنیا کو تھوڑا سا میں نے پیسا ہے پیسا کیا ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ سے کرش کیا ہے تو یہ ڈال رہی ہوں اور اس کے پورا ہلکی ہلکی میں مٹی ڈال دوں گی دنیا ماشاءاللہ سب سے زیادہ جلدی نکلتا ہے تو انشاءاللہ یہ تو نکل آئے گا یہاں کا لنڈن کا موسم بھی ایسا ہے کہ سردی ہے ابھی تو دھوپ نکلے گی تو انشاءاللہ پلانٹس بھی پھر اچھے طریقے سے گروہ کریں گے تو یہ ان کو میں باہر اندر رکھتی رہوں گی کبھی کچن میں کبھی باہر کیونکہ سردی کی وجہ سے شاید نہ نکلیں تو یہ بھی ایک میری ڈیوٹی ہے کہ صبح شام اس کو جو ہے تو دیکھنا اور اندر باہر رکھنا پانی بھی دینا اچھا لگتا ہے لیکن یہ مجھے بہت ہیلتھی لگتا ہے یہ کام تو الحمدل اللہ گارڈن ہے تو یہ ہے کہ چلو انسان کر لیتا ہے یہ کام تو یوٹیوب کی ویڈیو سے کافی زیادہ انسان کو سکھنے کو ملتا ہے انسان میں کتنے ٹائم سے میں تب کچھ نہ کچھ چیز لگا رہی ہوں لیکن ہمیشہ میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ میں ایک چیز سکھتی ہوں یہاں پر میں سراخ کر رہی ہوں بطل میں ایک دم سے اگر پریشر سے کسی چیز کے ساتھ پانی ڈالا تو بیج ایک دم نیچے چرے جائیں گے تو وہ تھوڑے سے سراخ کی ہیں اور ہلکہ ہلکہ اوپر پانی ڈالوں گی اس سے تو یہ جب تک یہ نکل نہیں آتے اسی بطل کے ساتھ ہی پانی ڈالتی روں گی انشاءاللہ تو اللہ پاکہ شکر ہے کہ یہ جو ہے یہ کام کر دیا میں نے مرمزان کے لیے الحمدللہ اب آئیے اس کی باری یہ دیکھیں یہ مٹی صاف ستری ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ اندر رکھی بھی تھی اس میں لگاوا تھا الویرا تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے اندر کیا لگاؤں اس کے اندر کچھ لگانا تو پڑے گا میرے حسمان صاحب سو رہے ہیں ابھی یہاں پر میں لگا رہی ہوں توریاں کدو اور ٹینڈے جو بھی بیج ہیں وہ سارے انشاءاللہ میں لگاؤں گی اور اس میں اس وجہ سے لگا رہی ہوں کیونکہ یہ ایک ایک جب پتہ نکلے گا تو میں اٹھا کے تو پھر میں گارڈن میں انشاءاللہ لگا دوں گی تو گرمیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ میرا دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سبزی لگاؤں چاہے میں خود اتنا زیادہ استعمال کرتی ہوں یا نہیں کرتی بانٹ دیتی ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے چیز کو بانٹ کر کھانے کی الحمدللہ میرے اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیفرنٹ سی نیچر ہے میری مجھے اچھا لگتا ہے تو شیئر کرنا تو حالانکہ ہمارے گھر میں جو میٹر ہے پانی کا وہ اچھا خاصہ سے بھی لائجاتا ہے جب میں پلانٹنگ کرتی ہوں اور پانی دیتی ہوں کیونکہ میٹر لگا ہوا ہے ویسے تو پچھلا پرانا گھر تھا تو میٹر نہیں تھا تو جتنا مرضی ہے پانی استعمال کرو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن ویسے بھی اسلام کا طریقہ ہے کہ پانی کو تھوڑا ہی استعمال کرنا چاہیے چاہے آپ ودو کیوں نہیں کر رہے لیکن پودوں کو زارسی بات دینا پڑتا ہے تو بجلی کا ہو یا پانی کا میٹر ہو جو بھی ہو بل تو آئے گا تو الحمدللہ مجھے اس کی بھی نہیں ہوتی تھوڑا سہتیات ضرور کرتی ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن جب پلانٹس نکل آتے ہیں تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ساری خوشی جو ہوتی ہے وہ بس سمجھے کور ہو جاتی ہے تو یہ سارے بیج لگا رہی ہوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر کے دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور جب یہ نکل آئیں گے تو انشاءاللہ یہ میں ٹرانسفر کر دوں گی گارڈن میں ابھی تو باہر سردی ہے اچھی خاصی سردی ہے تو یہ اپنے تھوڑی تھوڑی اس کی اوپر میں مٹی ڈال رہی ہوں کیونکہ کہتے ہیں اس کا جو ہے وہ تھوڑا ہی باہر رکھنا چاہیے تاکہ یہ جلدی نکلیں تو سیکھ رہی ہوں ابھی تاک الحمدللہ میں جب سے یہ گارڈنی کرنے شروع کی ہے ہر سال ایک نئی چیز سکھتی ہوں تو یہ میرے خیال میں نیور انڈنگ سٹوری ہے اللہ تعالی بس ہمیں سمجھ دے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اتا فرمائے اللہ تعالی قرآن کی سمجھ اتا فرمائے آج کل میں قرآن کا بھی جو ہے وہ کر رہی ہوں تفسیر تھوڑی سی میں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے اللہ سم سب کو تفیق دے آمین اور یہاں پر ابھی میں بھنڈیاں فرائی کر رہی ہوں یہ بھی روزے کے لیے کیونکہ یہ جو جو چیزیں فرائی کر کے جو کاٹنے والی ہیں وہ فریز کر دیں تو زیادہ بہتر ہے گا بھنڈی ہو جاتی ہے دھنیا بھی کر لیں پالک بھی کچھی جو ہے وہ آپ کاٹ کے رکھنے پڑوں کے لیے کریلے ہیں وہ کر لیں ابھی کریلے بھی انشاءاللہ کروں گی یہ فریز کر دوں گی اور گوشت بھنڈی بنا لیتا ہے انسان گوشت کریلے بنا لیتا ہے کبھی دال بنا لیتا ہے کبھی کچھ بھی تو ایزی ہو جاتا ہے اگر چیز تیار ہوئی ہو تو الحمدللہ تو میری یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی تو فق دے اور اس رمضان ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کریں گے عبادت کریں گے لیکن نیت ہوتی ہے لیکن ہم ہوتے ہیں کچھن میں بہت زیادہ بیسی ہو جاتی ہیں یہ وجہ سے ہم جو چارے ہوتے ہیں ہمیں ٹائم ملے وہ ہم ٹائم نہیں دے پاتے کیونکہ ہماری بوڈی اتنی تھک چکی ہوتی ہے تو انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے اللہ پاک مدد کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پر یہ دیکھیں بھنڈی اور کریلے تیار کر لی ہیں میں نے آپ سب بھی ایسے ہی کریں اس رمضان جو جو چیزیں تیار کر کے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں میں نے ایکچلی رکھا تھا پکوڑوں کا مسالہ تیار کر کے فریز کر کے رکھا تھا اس کو ٹرائی کیا ہے میں نے بہت کمیابر آئے وہ بھی انشاءاللہ کر کے رکھوں گے کیونکہ دو تین چار پکوڑے بناتے ہیں ہم لوگ روز آنا وہ اتنی ٹائم لگ جاتا ہے تو مین چیز ہے ٹائم کو سیف کرنا تو الحمدللہ اللہ پاک شکر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے رمضان عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین تو یہ دیکھیں تیار ہو چکے الحمدللہ یہ دیکھیں خدیجہ کیسے سہو رہی ہے خدیجہ جی کیسی یہ اپنی بازو کو ایسے رکھتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بازو دیکھیں یہ روزن ایسی سوتی ہے سخت نیند آئی ہوئی ہے نیند آئی ہوئی ہے گھری نیند سو رہی ہے مائک بیبی آگی ہو جو آگی ہو جو میری بچی سمجھ دار ماشاءاللہ پھر بسیگ بسیگٹی ابھی یہاں پر بن رہی ہے نہاری اور جاؤں گی اپنی دوست کے گھر ڈروپ کرنے انشاءاللہ یہ تقریباً پانچ کلو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی دیر سے بھون رہی تھی اسے تو اب بس اس میں ڈالوں گی پانی یہ بھی میری روزانہ کی روٹین شروع ہو چکی ہے ان پلانٹس کو باہر رکھنا اور اندر لے کے آنا باہر ابھی سردی ہے تو رات کو پھر اندر رکھنے پڑتے ہیں صبح روشنی میں رکھنے پڑتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک شکر ہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ پھر اتنے جلدی صبح اٹھ جائے کیا کروں گی ان کو دیکھنے کے لیے خوشی سے تو مزہ ہی آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے بھی آپ پہ باہر رکھ دی ہے سارے پلانٹس سبزیوں جو لگائی ہیں انشاءاللہ وہ فلی کے پالک روزوں تک انشاءاللہ آ جائے اپنی گھر کی پالک استعمال کروں پکوڑوں میں یا کبھی پالک کالو بناؤں انشاءاللہ تو یہ اچھا ہے اور ضرور اگر آپ کے پاس گارڈن ہے تو ضرور لگائیں اور انشاءاللہ بڑا اچھا لے گا سکون ملے گا انشاءاللہ نا جے کال کرتی میں so here you are actually at the missus friend's house so she makes in the hall and decided to go stop off cannot see yet this is all packed up it's her best friend so me too and your food is each other مجھے ہی بیس فرند ہے الحمدللہ it's very good man it's very important her good friend چلے میں کال کرنیوں سے آجائے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی میں اسے کال کروں گی کہ آجائے باہر یہ ابھی یہاں پر ابھی میں نے کلایا یہ واشنگ مشین یہ تو سمجھیں کہ دن کا کام نہیں ہے کم اس کم چار پانچ دفعہ تو لگتی ہے یہ واشنگ مشین ویک میں اور یہاں پر ڈالیں کپڑے جو مکالیاں واشنگ مشین سے تو بس ایسے ہی ہے پورا دن سیٹرڈے سنڈے تو بس بیزی بہت زیادہ گزرتا ہے اور ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ کروں گی تھوڑی سی گارڈن کی صفائی پودے لگانے ہیں اور یہ یہاں پر کچھ میں نے پودے لگائے ہوئے ہیں پالک اور دھنیا اور میں یہ لے کے آئی تھی ویلکسن سے دور کیا بولتے ہیں اس سے دور ریک تو یہ ابھی میں بتاتی ہوں اس کو سیٹ کر کے انشاءاللہ سارا یہ دیکھیں یہ ویلکسن سے یہ پندرہ پونڈ کا آیا تھا بہت زبردست چیز ہے دو لیے میں نے یہ ایک واش روم کے لیے اور ایک کچھن کے لیے تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں سیٹ ہو جائے ساری چیزیں میں ڈال دوں تو پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ رچی ٹور جو سیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ چیزیں ابھی ترتیب سے اتنی زیادہ نہیں رکھی مین تو اس میں ابھی پاسٹا جائے گا بادام جائیں گے جو اور ضروری چیزیں ہیں جو روزانہ کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ڈالوں گی ہم اوٹوں کے پاس اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھن میں ہم لوگ گھٹھی کرتے رہتے ہیں پھر سمحاللہ مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں تو بڑے بڑے کچھن ہوتے ہیں اور آسان ہوتا ہے چیزیں سمحاللہ پھر سمحاللہ پھر سمحاللہ بڑے ابھی ماشاءاللہ رمضان پھر ہونے والا ہے ہر چیز کو اورگنائز کر کے رفنا پڑتا ہے یہ کون سگر ہے چلیں جی آج کے لئے تنہیں کافی ہے چیز سمحاللہ جو نے چیز سمحاللہ 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 لیکن ایتی سمحاللہ سمحاللہ کن سکھنے کسی نے منا چاہا پچے چلیں ڈاز چلیں س یہ کنٹینر بہت زبردست تھے یہ ایس ڈا سے لیے تھے میں نے وہ خود اچھے نکلے ماشاءاللہ کھاؤ بیٹا کھاؤ یہ سیریل ہو گیا کوئی دوسری روٹی ڈالی ہے میں نے وہ جو بن چکے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں گی یہ بن چکے ہے جی مزے گئے الحمدللہ مزا آگا الحمدللہ یہ دیکھیں جی روٹی ہم نے پلٹ لی اچھے کتنے عرصے سے ہم لوگ بنا رہے ہمیں نہیں بنانی آرہی روٹی لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے رہنے انسان بنائی لیتا ہے یہ ماشاءاللہ آج کے روٹی میں میں نے بہت کچھ سکھا ہے کہ کیسے بنانی ہے سبر کے ساتھ بنانی ہے تو روٹی بنے گے انشاءاللہ یہ ہے اس کوکسر بھی بہت ہوگا ہے ایک بہت 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 روٹی کرن و کونو کھا موٹی یہ کھا کے ساتھ پر کے ساتھ بنانی ہے یہ دوسری مجھتی ہے ہموں گا کرنے کے ساتھ ہمیں ساتھ اس کا جو ملتا ہے ہمیں ساتھ ٹھوٹ 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 ایسا ہمارے دوباروں کو دیکھتے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں یہ گی بہت جاتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے مہم ایسا ہمارے دیکھتا ہے تیسٹی کتلی کتلی آجی میں کھا گئی آجی میں کھا گئی چلی ایسا ہمارے دیکھیں ایسا ہمارے دیکھیں مکعی کی روٹی کو ڈبو کے کھاتے ہیں یہ نکالیں نہ اندر سے نکالیں نہ یہ ڈبو کریں لیکن آج کیا بنی ہے بھئی آج تو میں سمجھتی اکمال ہو گیا جو میری یہ بنی ہے مکعی کی روٹی بس بھائی 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 اس میں بھائی روٹی بھائی ملو تطلب بھائی بھائی دیکھو کتنے مزے کیا یہ لوگ کتنے گرنچی بنید لوگ ہوت ہوت ہے کچھ ہوت نہیں ہے اسمان 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 یہ ہوت ہے یہ ہوت ہے ایسا ہوت ہے آپ وہ جمعی دو وہ 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 یہ یہ ایسا جیسے بہت 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 امی، جب سے باکستان گیا نا لوگ پہ ملاتے ہیں نا امی بولے ممی بولے چھو مرضی ہے بولے امی، اتنا چھا رہا ہے چلو اب خود کاؤ، اب میں نے ٹیسٹ کروایا ہے میں اب خود کاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک مجھے قسم سے یقین کر میں بہت زین سے نکل گیا بھول گئی ہے جب کاؤ، اس لحظیم نقل گیا پھر آپ پھائی ہہہہ یہ جب آپ شکر ہے کاجن نکakers کاجنظر اس نے پرت سکته ہے تی بی کو جنگ کروں تھی similar میں کیا رہت سکتا کر ہے نہیں نہیں یہ گ 모르ющہ ۔ یہ سنگرہ ملکہ لزاوٹ سے ملک ہے سنگرہ ملکہ چاہتہ ہے اس سنگرہ کوئی کہا کیونکہ مقا ہے کہ کہتے ہیں؟ اسرانوں نے کہتے ہیں یا کہتے ہیں؟ میں شہر یہ سکتے ہیں میں سوچیں آپ کو کئی کسی بے متعدد ، نہیں ہوا منتظہر ہے پسکتے ہیں سوچہ رہا ہے اساس لیے ہمینوں نے پہتے ہیں سانسانسانوں نے جب سے انتلاکڑا وہ سب سے انتلاکڑا اچھیں یہاں پہچھے لگے گی اور یہ ایک ریک ہے جو میں نے واشروم کے لیے لے کے آئی تھی یہ خدیجہ کے اوپر سارے میں نے بینڈز وغیرہ جو ضروری سمان ہیں نیل کٹر ہیں اور یہ ٹوٹ برش سارے بڑے میں اس میں ہیڈ ضروری ضروری سمان جو روز انا ہمیں ضرور پڑتا ہے وہ یہاں پہ میں نے رکھ دی ہے بہت ہی یہ کرامت ثابت ہوا ہے ماشاءاللہ پرفیم ساری میں نے جو لگانے والی ہوتی ہیں باید تو نہیں لگا کے جاتی گھر میں ہی ہوتی ہوں گھر پہ ہی لگاتی ہوں اور یہ ساری یہاں پر رکھ لی ہیں اور یہ بچوں کے ٹوٹ برشیز سارے پڑے میں یہاں پہ تو بہت یہاں پہ ٹیشو ویپر ٹیشو رول بھی یہاں پہ رکھ سکتی ہوں بہت ساری اور بھی چیزیں رکھ سکتی ہوں لیکن جو چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں وہ میرے لئے پرفیٹ ہیں تو یہ میں نے بلکسن سے لیا تھا میری بہت ساری سسٹر شاید مجھ سے پوچھیں تو یہ کتنے کا تھا یہ تھا آئی گیس پندرہ پونڈ کا بہت ساری دیز چیزیں ضرور لیں آپ سے پاشنو میں لگائیں کچھن میں لگائیں تو یہ بہت فائدہ دے گی آپ سب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دو تین دنوں کے بعد یہ دھنیا نکل آیا ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی ٹائم لگے گا لیکن یہ دیکھیں یہ بھی نکل رہا ہے یہ پالک سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ بھی نکل رہی ہے اور دھنیا بھی نکل گیا ہے ما شاء اللہ الحمدللہ نکل آیا ہے وہ دوسرے بھی جو لگائیں وہ بھی انشاء اللہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے نکل آئیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں کی دعاوں میں مجھے اپنے یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین اللہ حافظ آمین اللہ حافظ آمین اللہ حافظ